ایک بار پھر پاکستان کا بلوچستان خون میں نہلا دیا گیا بلوچستان سے آنے والی رپورٹس کے مطابق جنجلائے ہوئے دہشت گردوں نے دہشت اور وحشت کا وہ کھیل کھیلا کہ انسانیت لرز اٹھی موسیٰ خیل بولان اور قلات پر کیامت دھا دی آج دہشت گردوں نے پاکستانیوں کے اوپر حملہ کی ہے نہتے معصوم پاکستانیوں کو ٹارگر کر کے اتار کر مارا گیا اور اس سارے واقعے کے اندر ریاست یہ سمجھتی ہے یہ تمام چیزیں یہ کی ہیں بی ایل اے نے دیکھئے بی ایل اے کبھی بھی سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرتی وہ کوئی کمیونل ارگنیزیشن تو نہیں ہے نا یہ تو ایک ریولوشنری ارگنیزیشن ہے ان کا اہم آزادی ہے سب سے خوفناک تو تکلیف دے وہ تھا جہاں ایک بس میں سے لوگوں کو اس لیے شناخت کر کے کہ وہ پنجابی ہیں گاڑیوں سے لوگوں کو اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے اور جب یہ دیکھا کہ یہ پنجاب سے ہیں تو ان کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باسٹھ لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو پنجاب سے بھیجے گئے سیویل کپڑوں میں کچھ آئی ایس آئی کے کچھ آئی بی کے کچھ فوج کے کیونکہ فوجی کپڑوں میں تو آپ دلوشستان میں داخل نہیں ہو سکتے ٹوٹل دو سو کے قریب پاکستانی فوجی لیویز اور پولیس مارے گئے ہیں پاکستان بہت سارے فرنس پہ جو ہے اس وقت شکست خردہ ہی نظر آ رہا ہے چاہے وہ ٹیروریزم ہو یا ایکانومی دیکھیں آرزو یہ آج کی بات تو نہیں ہے بلوشستان کے اندر تو کافی عرصے سے ایشو چل رہے ہیں چلے بلوشستان میں تو یہ ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں دوسرے پاکستان کے اندر کون سا امن ہے جو صوبہ سرحد کے اندر کیپکے کے اندر ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پیگن چینل پہ تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو آج سمجھ آ رہا ہوگا پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کو کہ آخر حقیقی آزادی کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے آئے دن پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کسمر میں ہوئے آتنکی گھٹنا کو نہ صرف انڈورس کرتی ہے بلکہ آتنکیوں کو جہادی یا آزادی کو مانگ کرنے والے بولتے ہیں تو آخر آزادی کی مانگ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں آج پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ جس طرح سے بی اے لے نے ایک کے بعدے کئی حملے کر کے پاکستانیوں کو مارا ہے اور سے دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا روت رہی ہے لیکن اہی پاکستانی میڈیا کو سمجھ میں آنے چاہیے کہ کسمر میں صرف آتنکی گھٹنا ہوتی ہے کیونکہ اس گھٹنا کے پیچھے کوئی آزادی کی تحریک نہیں بلکہ اسلامی کا ایجنڈا ہوتا ہے دھارمی کا ایجنڈا ہوتا ہے اس کو پاکستان سپورٹ اور انڈوس بھی کرتا ہے بلکہ کہا جائے تو اصلی آزادی کی جنگ تو بلوچ کے لوگ لڑ رہے ہیں جو بی اے لے کو لوگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان سے بلوچستان کو الگ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے بی اے لے کی کوئی اسلامی دھارمی کی بابنہ نہیں ہے وہ اپنے کوئی جہادی نہیں بولتے بلکہ پاکستان اور اس کی آرمی کے دورات پی جا رہے ہیں تیچاروں سے تنگا کر کے ایک ستندر بلوچستان دیس کی مانگ کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس بیڈے کو ناظرین بلوچستان کے اندر خون کی ایک حالی کھیلی گئے ایک دن میں پچاس سے زائد ایسے شہری اور سیکیورٹی اداروں کے حلکار تھے جنہیں شہید کر دیا گیا مگر سیکیورٹی اداروں کے جانب سے جو جوابی کاروائی کی گئی دو درجن سے زائد دہشتگرد تھے جنہیں جہنم واصل کر دیا گیا لیکن آمیر صاحب آج جو کچھ ہوا سیاست سے بالا اطاق رکھتے ہوئے آج دہشتگردوں نے پاکستانیوں کے اوپر حملہ کی ہے میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کے سیاترین دنوں میں سے ایک تھا اس سے پہلے میرا نہیں خیال ہے کہ تیہتر تو سال ستتر سال میں ایسا کبھی ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ امبادش ہے نمبرز میں یہ بھی بڑی خوفناک ہیں نمبرز کی بات نہیں ہے نمبرز سے پہلے بھی ہوا ہوگا مگر اتنا ایکسپینس کہ اتنا ویل آرگنائزڈ ویل کیلکولیٹڈ حملہ کہ اس کا ایکسپینس دیکھیں کہ بلوچستان باکستان کا چوتالیس فیصد ہے اور یہ دس ازلا میں کیا گیا کسی جنگہ باموں سے پول اڑا دیے گئے کسی جنگہ بسیں اڑا دی گئیں سب سے خوفناک تو تکلیف دے وہ تھا جہاں ایک بس میں سے 23 لوگوں کو اس لیے شناخت کر کے کہ وہ پنجابی ہیں دس ازلا میں یہ بلوچستان کے ہوا کوئٹا، مستونگ، سبی، پنجگور، تربز، موساکل، کلات یہ طول و عرض میں پورے صوبوں کے نور، ساؤت، ایسٹ، بیس، سب ملاج رہا کے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا پھیلاوا کبھی پلینڈ حملہ نہیں ہوا کہ بلوچستان کے اندر بغاوتوں کا بڑا عرصہ وہاں یہ مسئلہ رہا مگر اس طرح نہیں تھا کہ بلکل لگتا ہے کہ یہاں ملک ہے ہی نہیں ہے ریاست ہے ہی نہیں ہے کوئی سیکورٹی کا نظام ہی نہیں ہے ان کو کسی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی مگر بزید اس کے لیے افکورس چوئے اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی یہ دہشت گردی ہے اور دہشت گرد ہوتے ہیں وہ کوئی نا پتھان ہوتے ہیں نا پشتون پنجابی یہ بلکہ کوئی قومیت نہیں ہوتی دہشتگردی دہشتگردی اس کی ہر ایک کو مضمت کرنی چاہیے اس میں کوئی بحث نہیں ہے مگر سوال جو آتے ہیں جو مزید تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ریاست کا یا حکومت کا رویہ کیا ہے آج قومی اسمبلی کو ہر چیز برخواست کر کے صرف اور صرف اس سانیے کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا یہ پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں جو تالیس ویسد ہے پاکستان کا اور اگر باقی آپ ملا لیں اس کو بورے پاکستان میں ہوورال روز ہم سنتے ہیں کبھی وزرستان میں ہوتا ہے کئی بجوڑ میں ہوتا ہے یہ پنجاب کے کچھے میں یہ چل رہا ہے ڈاکووں نے دس پولیس والے شہید کیے میں ہیں وہاں پنجاب میں کے پی میں سندھ کے کچھے میں پورے ملک کے اندر پھیلا ہے اور ایون کے میڈیا میں میں سمجھتا ہوں کہ میں سے بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ اس طرقے سے ریفلیکٹ نہیں ہ ہوا کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کرنا نہیں ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے دوسرا اوورال یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ حکومت کا جو ہی کروائیہ ہے اور سیاسی چالبازی کے اندر بیڑ بیڑھ بیڑھ لگے میں ہے ملک داؤ پہ لگوا ہے ملک کی جو صورتحال ہوئی ہے افرا تفریز تنا تو کہیں بھی نہیں ہوتا میں نے کہا جس کے اس کا ایکسپینس ہے it is not the numbers it is the way it has been done دکزب بلوچستان سے خبر آرہے ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی نے پاکستان میں یہ 62 لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو آم لوگوں کے بیس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں اور آرمی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے دیکھئے بل اے کبھی بھی سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ ان کا ایم نہیں ہوتا ان کا ایم آزادی ہے وہ کوئی کمیونل آرگنیزیشن تو نہیں ہے نا کہ مسلم آرگنیزیشن ہے جس نے کمیونل بیسز پر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ تو ایک ریولوشنری آرگنیزیشن ہے اس نے تو کلونیل پاورز کے جو ہوتے ہیں سیمبلز ان کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 62 لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو پنجاب سے بھیجے گئے سیول کپڑوں میں کچھ آئی ایس آئی کے کچھ آئی بی کے کچھ فوج کے کیونکہ فوجی کپڑوں میں تو آپ بلوچستان میں داخل نہیں ہو سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو پورے بلوچستان میں جو ہے وہ تقریباً آٹھ ایسی اہم ہائی ویز ہیں جو بی ایل اے کے کنٹرول میں جا چکی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنی چیک پوسٹ منا لی ہیں وہاں لیویز کو بھی روک کے گرفتار کیا گیا ہے جو بیلا میں پاکستان ملیٹری کیمپ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا کل اور وہاں پہ ابھی تک جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ساٹھ پاکستانی فوجی حلاق کیے گئے ہیں اور ابھی تک قبضہ بی ایل اے کے فدائن گروپ مجید برگیڈ کا جاری ہے توٹل مختلف جگہوں پہ جو ہے اب تک میرا اندازہ یہ ہے کہ دو سو کے قریب پاکستانی فوجی لیویز اور پولیس مارے گئے ہیں جس میں تھرٹی نائن پنجابی جاسوس شامل ہیں ایک سو دو سولجرز ہیں وہ طورہ ابھی تو اٹیک جاری ہے تو یہ کیجولٹیز بڑھیں گی لیکن اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملیٹری پولیس لیویز اور جو سادہ پولیس ہے اس کے بائیس جو اہلکار ہیں پرسنیل ہیں ان کو بی ایل اے ارسٹ کر کے بھی لے گئی ہے تو صورتحال جو ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں موسیقی 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 موسیقی